اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں بابر ممتاز سٹوڈنٹس یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے بغیر سکٹ کی ہے اس کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے اگزیم کے حوالے سے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں ان سبی پر بات کرنے والا ہوں دیکھیں سٹوڈنٹس ہم نے کبھی بھی اپنے چینل پر بغیر تصدیق کے فیک نیوز اپلوڈ نہیں کی تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریشان نہ ہو آج پھر سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوا ہوں اس ویڈیو میں ایک حقیقت پر مبنی نیوز لے کر جس سے آپ لوگوں کے اگزیم کے حوالے سے جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں وہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے دیکھیں سٹوڈنٹس جب سے آپ لوگوں کے پیپر ہوئے ہیں ملدوی تو بہت سے چینلز نے فیک نیوز کو پھلانے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے جو کہ آپ کی پریشانی کا سبب بنے دیکھیں سٹوڈنٹس جیسے ہی آپ لوگوں کے پیپر ملدوی ہوئے تو اس وقت سے لے کر اب تک آپ لوگوں کو فیک نیوز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کبھی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو جو ویڈیو کو بیان کرنے والا بندہ ہوتا فوراں چلا جاتا کہاں پر کہاں پر چلا جاتا ہے جھون کے منت میں جھون میں کیا چھٹیاں جو آئے کرنے جاتا نو بچو لیکن ایسے ہرگز نہیں ہے میں آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ کہنے والا ہوں کہ ابھی تک بورڈ نے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا کہ آپ لوگوں کے پیپر جھون کے منت میں ہوں گے یا جولائی میں ہوں گے ایسا بورڈ کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں آیا دیکھیں بچو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا جس طرح آپ لوگوں کا بھائی بتاتا آپ لوگوں کو آپ نے ویسے ہی کرنا ہے آپ نے فوراں سے اپنا موبائل فون نکالنا ہے ہر روز ایسا کام کریں اپنے موبائل فون میں آپ نے اپنے بورڈ کی ویب سائٹ کا ایڈریس لکھنا ہے آپ جس بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں یعنی آپ نے بی آئی ایس ای لکھنا ہے اس کے بعد اس بورڈ کا نام لکھ دینا ہے اگر آپ گجرہ والا سے ہیں تو آپ لوگ گجرہ والا لکھیں گے گوگل پر اگر لاہور سے ہیں تو لاہور لکھیں گے پنڈی سے تعلق ہے آپ کا تو پنڈی لکھیں گے تو سٹوڈنٹ جیسے ہی آپ لوگ اوکے کریں گے تو گوگل آپ کو ٹاپ پر آپ کے بورڈ کی ویب سائٹ لکھ رائے گا اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے اس کے بعد سٹوڈنٹس آپ لوگ نیوز پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ لوگوں کو نیوز پر کلک کریں گے تو وہاں پہ بورڈ جو بھی آپ کے پیپر کے حوالے سے فیصلہ لے گا وہ آپ کو ڈسپلے ہوگا ٹاپ پر آپ ہر روز ایسا کریں صبح اٹھنے کے بعد فیک نیوز سے آپ لوگ بچ سکیں گے اس کے بعد بچوں ابھی تک جو بھی بورڈ نے آپ کے پیپر کے حوالے سے فیصلے لیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکرز کروں گا دیکھیں بچوں سب سے پہلے جو بورڈ نے نوٹفکیشن اپلوڈ کیا تھا آپ کا اپنی ویب سائٹ پر وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے پیپر ملتوی ہوئے تھے اور جس دیر سے ملتوی ہوئے تھے وہ مینشن ہے اس نوٹفکیشن میں اس کے بعد بورڈ نے کیا کیا جب دیکھا کہ سٹوڈنٹس پریشان ہو رہے ہیں ان کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بورڈ کے دفتر بھی لوگت ہیں وہاں پہ بھی سٹوڈنٹس جو بندے ہیں وہ ملازمت کرنے نہیں جا رہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو بورڈ نے کیا کیا تاکہ بچوں کو مس گائیڈ نہ ہوں بچے ان کے لیے ایک موبائل سیل جو ہے وہ تشکیل دیا اور اس میں کچھ اوفیسر ہیں ساتھ ان کے کونٹیکٹ نمبر ہیں آپ لوگ اپنے بورڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہ نوٹفکیشن دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو جو بھی کسی قسم کی کیوڈی ہو آپ لوگ اس موبائل آپسٹوڈنٹس آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں یعنی موڑ کی ویب سائٹ پہ جا کے جو انہوں نے موبائل انفرمیشن سیل بنایا ہے وہاں پہ اوفیسر سے فون پر کال کر کے آپ لوگ پتہ لگا سکتے ہیں کسی بھی قسم کے نیوز ان سے حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے اتھینٹک نیوز اس کے بعد بچوں ایک فیک نوٹفکیشن وائرل ہوا بہت سے نیوز چینل نے اپنا اپنا اس کو وائرل ہونے میں حصہ ڈالا وہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے پیپر کینسل ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو وہ نوٹفکیشن سن کے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی ہوگی لیکن بچوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس کے بعد بورڈ نے فوراً اپنی ویب سائٹ پہ ایک پریس ریلیز کی اور نوٹفکیشن کیا جس میں بالکل واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بورڈ کی طرف سے ابھی بھی کوئی اس طرح کا نوٹفکیشن نہیں آیا جس میں یہ بات لکھی ہو کہ آپ کے پیپر کینسل انہوں نے اس نوٹفکیشن کے نمبر کو بھی اس پریس میں جو ہے بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ فیک نوٹفکیشن ہے سٹوڈنٹ کو اس میں مس گائیڈ کیا گیا ہے پیپر کے حوالے سے اس کے بعد جو آپ کے اگزیم کے حوالے سے نیوز تھی اس نوٹفکیشن میں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ابھی تک بورڈ نے پیپر کے حوالے سے کوئی ڈسیزن نہیں لیا اور آپ کے پیپر کے حوالے سے جو بھی بورڈ فیصلہ لے گا وہ بورڈ کے پاس رائٹ اویلیبل ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس اس میں یہ بھی بات نہیں لکھی ہوئی کہ آپ کے پیپر جون میں ہوں گے یا جولائی میں ہوں گے وہ بورڈ کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے نوٹفکیشن آپ لوگ جا کے پڑھ سکتے ہیں طریقہ کار میں نے بتا دیا جس بھی بورڈ سے آپ کا تعلق ہے آپ لوگ اس بائیس لکھیں گے اس کے بعد اس بورڈ کا نام لکھیں گے آپ لوگ بورڈ کی ویب سائٹ پر چلے جائیں گے اور جیسے ہی آپ لوگ بورڈ کی ویب سائٹ پر جائیں گے نیوز پر کلک کریں گے وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ نوٹفکیشن ملے گا تو پیپر کے حوالے سے یہ لکھا ہوئے ہے کہ جیسے ہی بورڈ پیپر لینے کے حوالے سے کوئی انفرمیشن ریلیز کرے گا تو وہ اپنی ویب سائٹ پر ضرور اپلوڈ کرے گا تو سٹوڈنٹس نے وہاں سے انفرمیشن کولیکٹ کرنی ہے اس کے بعد دوسری بات اس میں یہ لکھ ہوئی ہے کہ ابھی تک دوسری بات اس میں یعنی جون اور جولائی کا آپ کے پیپر کے حوالے سے کوئی سین نہیں ہے اس میں یہ بات لکھ ہوئی ہے کہ کرونا وائرس سے جیسے ہی ہماری جان چھٹتی ہے یعنی لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے مریض ریکووری کی طرف آتے ہیں تو بورڈ آپ کے اگزیم کانٹیکٹ کروانے کا سوچے گا اور وہ اپنی ویب سائٹ پر پھر آپ کی ڈیڈ شیٹ یا پریس ریلیز کرے گا اس لیے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا چینل کو سبسکرائب کر کے ہم کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو حقیقت پر مبنی نیوز دیں گے سٹوڈنٹ کسی بھی قسم کی جو فیق نیوز ہے وہ اپنے چینل پر ہم لوگ اپلوڈ نہیں کریں گے ویو حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے تو آپ لوگ ہم سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جڑے رہیں انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو لمحہ بلمحہ سٹڈی میں بھی گائیڈ کریں گے پاسٹ پیپر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو کیس بھی دیں گے اپنے چینل کے ذریعے تو چلیں سٹوڈنٹس اب جلدی سے اپنے موبائل فون پر تلاش کر لیجئے ریڈ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو اور بہر کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم پر مل سکے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حفیظ اپنے گھروں میں رہے اپنے فیملی کا اور اپنا ٹھیر سارا خیال رکھے اور یہ ٹائم جو ملا ہوئے سٹوڈنٹ اس کو ضائع مت کیجئے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے آپ کسی بھی کسی بھی کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں یوٹیوب پہ سرچ کریں ٹاپک کو اور اپنی سٹڈی کو کانٹینیو رکھیں اوکے سٹوڈنٹس اللہ حفیظ اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد کیجئے گا